آدھا اب جینکے میں الیکشنز کا دور شروع ہو چکا ہے ہر طرف پولٹیکل پارٹیز کے جھنڈے لہر آ رہے ہیں آپ پھر کچھ پرانے اور نئے چہرے آپ سے آپ کا قیمتی ووٹ مانگنے آئیں گے وہ آپ سے ہزاروں وعدے کریں گے اور آپ سے ووٹ کی بھیق مانگیں گے کچھ لوگ آپ کو پارٹی کے نام پر ورگ لائیں گے تو کچھ دھرم اور ذات پات کے نام پر آپ سے آپ کا ووٹ مانگیں گے کچھ لوگ آپ کے مذہب کو بچانے کا وعدہ کریں گے تو کچھ آپ کو آپ کے مذہب کا خطرہ دکھائیں گے کچھ آپ کو نوکری کی خوشبو محسوس کروائیں گے تو کچھ آپ کے بچوں کا مستقبل خطرے میں ہے یہ کہہ کر اکسائیں گے لیکن خبردار نہ ہمارا مذہب خطرے میں ہے اور نہ ہی کسی کا دھرم خطرے میں ہے اگر کچھ خطرے میں ہے تو وہ ان لوگوں کی کرسی خطرے میں ہے اور ہاں اگر سچ میں کچھ بچانے کی ضرورت ہے تو وہ ہے انسانیت اور ہمارا آپسی بھائی چارہ جو کہ ہمارے ملک کی پہچان ہے کچھ لوگ ہمارے اس آپسی بھائی چارے کو توڑنا چاہتے ہیں ہمارے ملک کو توڑنا چاہتے ہیں لیکن آؤ ہم یہ قسم کھائیں کہ جو لوگ ہمارے بھائی چارے کو توڑنے کی فراق میں ہیں ہم ان کو توڑے اپنی طاقت کے ذریعے جو کہ ہمارا ووٹ ہے اس بار اگر آپ سے آپ کا کوئی ووٹ مانگنے آئے تو دھیان رکھئے گا کہ مندر اور مسجد کے نام پر ووٹ بلکل مت دیجئے گا بلکہ ایسے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیجئے گا جو کہ قابل ہو اماندار ہو اور سب سے ضروری مذہب کو بچانے والا نہ ہو بلکہ انسانیت کو اور ہمارے بھائی چارے کو بچانے والا ہو چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی پارٹی کا ہو یا کسی بھی پارٹی کا نہ ہو یاد رکھئے آپ کے ووٹ کی اتنی ہی طاقت ہے جتنی کے اس دیش کے پردھان منتری کے ووٹ کی طاقت ہے اپنا ووٹ ضرور ڈالیے اچھے لوگوں کو آگے لائیے کیونکہ اچھے لوگ اگر آگے آئیں گے تب ہی ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور ہم لوگ بھی ترقی کریں گے ہمارا ملک بھی ترقی کریں گے ہمارا ملک بھی ترقی کریں گے